ہیلو فرنٹس آپ لوگ کیسے ہیں امید کرتے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہوں گے آپ لوگ ہردی ہوں گے فرنٹس آپ جس پلانٹ کو دیکھ رہے ہیں تو امید کرتے ہیں آپ اس پلانٹ کو پہچانتے ہوں گے اس کے اگر کامن نیم کی بات کریں تو اکر کارا کے نام سے یہ جانا جاتا ہے اور یہ کامنلی رورل ایریاز میں اس کو اگر موں میں چھارے وغیرہ ہو جاتے ہیں یا گمز کی پرابلم ہوتی ہے تو اس کو بہت کامنلی یوز کیا جاتا ہے اور اس سے موں کے چھارے وغیرہ ٹھیک ہو جاتے ہیں اس کا جو فلاور ہوتا ہے وہ یوز کیا جاتا ہے اس کے فلاور کا رس یوز کرتا ہے ویسے یہ آئیور ویڈ میں اس کا پاوڈر بنا کر کے یوز کیا جاتا ہے تو یہ بہت طرح کی اس میں پاپرٹیز ہوتی ہیں انٹی انفلمیٹری پاپرٹی ہوتی ہے انٹی بیکٹیریل ہوتا ہے یہ اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سلائیوہ ہوتا ہے اس کو اسٹیمریٹ کرتا ہے اور پین ریلیور بھی ہوتا ہے اور اس طرح سے یہ کئی طرح سے یوز کیا جاتا ہے نرو کے ٹانک کے طور پر بھی یوز کیا جاتا ہے مطلب یہ کہ یہ جو سنٹرل نروس سسٹم ہوتا ہے اس کے لئے بھی بینیفیشل ہوتا ہے اور جو ڈیابیٹیز کے پیشنٹ ہوتے ہیں ان کے لئے بھی بینیفیشل ہوتا ہے ایمیون سسٹم ہو یا پھر جو اونڈ وغیرہ ہو جاتے ہیں کہیں زخم وغیرہ ہو جاتے ہیں تو اس کی ہیلنگ میں بھی یہ ہیلپ کرتا ہے تو یہ بہت ہی ایک یوسفل پلانٹ ہوتا ہے اور اس کی جو میڈیسن بنائی جاتی ہے ایروید میں اس کی میڈیسن بنائی جاتی ہے اور اس کا جو فلاور ہوتا ہے اس کو سکھا کر کے یوز کیا جاتا ہے لیکن عام طور سے لوگ اس کو کئی طرح سے اس کی بینیفٹ لیتے ہیں موت کے چھالے وغیرہ میں تو اس کو عام طور اس کیا جاتا ہے یا کہیں زخم ہوتا ہے تو وہاں پر بھی یوس کیا جاتا ہے اس کا جو فلاور ہوتا ہے روریل ایریاز میں آپ دیکھیں گے تو اس کو عام طور سے لوگ جانتے ہیں کہ اس کا جو فلاور ہے وہ موت میں رکھ لیا جائے اور اس کو اس کا رس جو ہے یوس کیا جائے وہاں پر جہاں پر چھالے پڑ گئے ہوں تو وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی چنچنہٹ سی محسوس ہوتی ہے اور وہاں پر جو چھالے ہوتے ہیں وہ دیرے دیرے ختم ہو جاتے ہیں تو اس طرح سے یہ ایک بہت یوسفل پلانٹ ہو جاتا ہے جس سے کی کامنلی اکرکارا کے نام سے جانا جاتا ہے تو امید کرتا ہے یہ ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو ہوگی شکریہ شکریہ